ہیلو فرنڈز ویلکم تو مائی چینل ٹوپ پرسنیلٹیز اگر آپ ریپ سونگ سننا پسند کرتے ہیں تو آپ ایم سی سٹین کو ضرور جانتے ہوں گے ایم سی سٹین ایک مشہور ریپر اور ہپ ہپ سنگر کلاکار ہے جو بھارت سمیت ویشو بھر میں اپنے ریپ سونگ کے مادم سے کافی پوپولر ہے ایم سی سٹین ان ویکتیوں میں شامل ہے جو بہت ہی چھوٹی عمر میں بڑی پوپولیٹی حاصل کر چکے ہیں اور کلرڈز ٹی وی کے ایک ریالیٹی شو بگ بو سکسٹین سیزن میں نظر آ چکے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایم سی سٹین کی جیون کے بارے میں اور ان کے سفر کے بارے میں بتائیں گی بھارت کے مشہور ریپر اور ہپ ہپ سنگر کلاکار کا جن تیس اگست انیس سو نینی نوے کو ایک غریب مسلم پریوار میں ہوا تھا ایم سی سٹین کا جن پونے مہراشتر میں ہوا تھا اور ایم سی سٹین کا اصلی نام الطاف شیخ ہے اور لوگ انہیں ٹوپیک کے نام سے بھی جانتی ہیں ایم سی سٹین کا دھرم مسلم ہے اور ایم سی سٹین کی عمر ورطمان میں تیس سال ہے ایم سی سٹین کی ہائٹ پانچ فٹ اور سات انچ ہے ایم سی سٹین کا پریوار ایک مدھے ورتی مسلم پریوار ہے جو مومبئی سے سممند رکھتا ہے ایم سی سٹین کے پریوار کی ستھیتی شروع میں اتنی خراب تھی کہ ایم سی سٹین کو شروع میں ہی پڑھائی سے ہاتھ دھونا پڑا ایم سی سٹین کا پریوار شروع سے ہی ایم سی سٹین کو ریپ سونگز کبھی بھی سپورٹ نہیں کیا وہاں ہمیشہ انہیں ڈاڑتے رہتے تھے ساتھ ہی ان کے پڑوسیوں رشتے دار بھی کہتے تھے کہ ان کے پریوار کی عارتھیک ستھیتی اتنی خراب ہے پھر بھی وہ فالتو کے کام کرتا ہے لیکن ایم سی سٹین میں کبھی بھی ہار نہیں مانی اور وہ لگاتار محنت کرتے چلے گئے جس کے کچھ سال بعد ہی ان کے پریوار نے ان کو سپورٹ کرنا شروع کیا اور آج وہ ایک بڑے مقام پر موجود ہیں جس کے کارن ان کے ماتا پتا بھی ان پر گرم محسوس کرتے ہیں کریئر کی بات کرے تو ایم سی سٹین شروع سے ہی ایک پربھاوشالی لڑکے رہے ہیں انہوں نے اپنے کریئر کی شروعات ماتر بارہ سال کی عمر سے کرتی تھی وہ بارہ سال کی عمر سے کبھالی گیا کرتی تھی ایم سی سٹین اتنے ٹیلینٹیڈ تھے کہ ان کی چھوٹی سی عمر میں ہی سفلتا پرابت ہو گئی ساتھ ہی بھی لگاتار اس کے لئے ریاض بھی کرتے چلی گئے اس بارہ سال کے عمر میں ایم سی سٹین آج جہاں تک آ چکے ہیں وہ بھارت اور ویشو بھر کے کئی بڑے سنگر کے ساتھ سٹیج پر پرفوم کر چکے ہیں ایم سی سٹین نے اپنے کریئر کی شروعات چھٹی کلاس سے کر دی تھی اس کے بعد انہوں نے اپنا پہلا ریپ سونگ آٹھوی کلاس میں گایا تھا جس کا انہوں نے ویڈیو بھی شوٹ کیا تھا لیکن کچھ کارن وش یہ ویڈیو ریلیز نہیں ہو پایا جس کے بعد ایم سی سٹین نے اپنا پہلا گانا سال دو ہزار اٹھارہ میں واتا گایا تھا جو کافی ہٹ ثابت ہوا وہ ہے یوٹیوب پر اس ویڈیو کو لگ بھر اکیس میلین سے بھی زیادہ ویوج مل چکے ہیں اس کے بعد ایم سی سٹین نے کئی گانیں گائے اور اس کے بعد سال دو ہزار انیس میں ایمی ووی بنت آئی اور ڈیوائن کے ساتھ ہونی لڑائی میں ایم سی سٹین کا بھی نام آ گیا کیونکہ ایم سی سٹین دیوائن کا ساتھ دے رہے تھے اور انہوں نے اس وقت ایم وے بنت آئی پر ایک ڈسٹریکٹ نکالی تھی لیکن ان سبھی گانوں سے ایم سی سٹین کو کوئی بھی فائدہ نہیں ملا کیونکہ اس وقت ایم سی سٹین ایک بڑا نام نہیں تھا وہی ایم وے بنتائی کی فین فولوئنگ کافی بڑی تھی اسی کارن لوگوں نے ایم سی سٹین کو کافی ہیٹ کیا جس کے کارن ایم سی سٹین کی کمنٹ میں کئی پرکار کے بھدے کمنٹس کا سامنا کرنا پڑا اس وقت ایم سی سٹین نے کئی بڑے سنگر کو اپنے گانوں کے ذریعے مات دے دی اس کے بعد دسمبر 2019 میں ایم سی سٹین نے اپنے کریئر کی سٹرگل اور اپنے بیتے ہوئے سمیہ میں کی گئی گلتیوں اور اپنے سنگر اور اپنی وینیٹی کے اوپر ایک گانہ بنایا جو کافی ہیٹ ہوا جس کے بعد لوگوں نے ایم سی سٹین کو ایک اچھے نظر سے اور ایک ٹیلینٹڈ لڑکے کے روپ میں دیکھنا شروع کر دیا اس کے بعد ایم سی سٹین نے سال 2020 میں بیچ میں ہی تڑی پار نام کا ایک گانہ ریلیز کیا اور یہ گانہ کافی ہیٹ ثابت ہوا اور ایک گانہ کافی شاندار تھا جس کی وجہ سے ایم سی سٹین کا نام اور بھی اوپر آ گیا اور انہیں کافی اچھی پہچان ملی اس کے بعد ایم سی سٹین لگاتار کئی گانوں میں کام کیا اور انہوں نے ایک سے بڑھ کر ایک کئی گانے ریلیز کی اور لوگوں کے بیچ میں اپنی جگہ بنائی ایم سی سٹین کا سال 2019 میں اوزما شیخ نام کی لڑکی کو ڈیٹ کر رہے تھے اوزما شیخ ریپ سنگر ہیں ایم سی سٹین نے اوزما شیخ کو نومبر سال 2019 میں ڈیٹ کرنا شروع کیا تھا جس کے بعد دونوں کا سال 2022 میں بریک اپ ہو گیا اسی دوران اوزما شیخ نے ایم سی سٹین پر آروپ لگایا تھا کہ اس نے اپنے مینیزر کو پیٹنے کے لیے بھیجا جس کے کاران اس کے فیس پر کافی چوٹ آئی تھی ایم سی سٹین کا جنم ضرور ایک گریب پریوار میں ہوا لیکن ان کی محنت اور ٹیلنٹ کے دم پر آج وہ ایک امیر وقتی بن چکے ہیں اور ان کی نیٹ ورث پچاس لاکھ ہے اس کے علاوہ جب ایم سی سٹین بیگ بوس کے گھر میں گئے تھے تو ان کے گلے میں ڈیڑھ کروڑ کی چین تھی وہیں وہ اسی ہزار کے جوتے پہن کر بیگ بوس کے گھر میں گئے تھے ہمیشہ سے اپنے گانوں کے ذریعے ویبادوں میں رہے ایم سی سٹین کو سال دو ہزار بائس میں کالائز ٹی وی کے ویبادت اور ریالیٹی شو بیگ بوس کے سکسٹین سیزن میں دیکھا گیا وہ سیزن ایک اکتوبر سے شروع ہوا تھا جس میں اور بھی انیہ پرتیب بھاگی بھاگ لی رہی تھی آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے اگلی ویڈیو میں ایک نئی شخصت کے ساتھ تب تک کے لئے خوش رہیں آج کی ویڈیو میں اتنا ہمارے